اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا بل کل قومی اسیمبلی میں پیش کر دیا جائے گا آپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت نون لیگ نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کی حمایت کا فیصلہ کر لیا ہے پرویس کھلٹک کی سربراہی میں حکومتی وفد نے نون لیگ کے رہنمائوں سے آج ملاقات کی جس کے بعد نون لیگ کی پارلیوانی پارٹی کا اجلاس ہوا اور یہ فیصلہ سامنے آیا کہ حکومتی وفد نے نون لیگ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس ترمیم کو سپورٹ کرے گی اس قانون سازی کو سپورٹ کرے گی مگر آج اجلاس میں کیا باتیں ہوئیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے پوچھیں گے ساتھی حکومتی وفد نے پیپس پارٹی کے علاقے عادت سے بھی ملاقات کی اس ملاقات کے بعد بلاول بھٹو نے ٹوئٹ کیا کہ حکومتی کمیٹی کے عراقین متوقع قانون سازی پر باتچیت کے لیے زرداری ہاؤس آئے تھے پیپس پارٹی جمہوری قانون سازی کو مضبط طریقے سے کرنا چاہتی ہے کچھ سیاسی جماعتیں قانون سازی کے قواعد و ضوابط کو بالہ تاک رکھنا چاہتی ہیں جتنی اہم قانون سازی ہے اتنا ہی اہم ہمارے لیے جمہوری عمل کی پاسداری ہے پیپس پارٹی اس معاملے پر دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لے گی اس بل کو پاکستان آرمی ایک ترمیمی بل 2020 کا نام دیا گیا ہے اور اس بل کی مجوزہ کاپی بھی سامنے آ گئی ہے جس میں کئی اہم نکاح شامل ہیں اس بل کے تحت آرمی ایکٹ میں ایک نئے چپٹر کا اضافہ کیا گیا ہے جسے آرمی چیف اور چیرمن جوائنٹ چیفز کی تائیناتی کا نام دیا گیا ہے بل میں آرمی چیف کی تائیناتی کی مدت تین سال مقرر کی گئی ہے اور اس بل کے تحت آرمی چیف کی مدت ملازمت پوری ہونے پر انہیں تین سال کی توسی دی جا سکے گی آرمی چیف کی نئے تائیناتی یا توسی وزیراعظم کی مشاورت پر صدر کریں گے اور اس حوالے سے قوائد و زوابط بھی صدر مملکت وزیراعظم کی ایڈوائس پر تیہ کریں گے وزیراعظم کی ایڈوائس میں وسیطر قومی مفاد اور ہنگامی صورتحال کا تائیون کیا جائے گا بل کے مطابق آرمی چیف کی تائیناتی دوبارہ تائیناتی اور توسی کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کی جا سکے گی یہ وہ مجوزہ بل ہے جس کی نون لیگ نے حمایت کا فیصلہ کیا ہے اس معاملے پر بات کریں گے نون لیگ کے سینر رینوما خواجہ آصف سے جو آج پارلیمانی ازلاس میں بھی شامل تھے اور قیادت کا فیصلہ ان کی طرف سے پارلیمانی پارٹی کو بتایا گیا وہاں پر کیا معاملہ ہوا لندن میں کیا بات ہوئی تھی خواجہ آصف صاحب سینر رینوما نون لیگ ہمارے ساتھ مجھے خواجہ صاحب بہت شکریہ خواجہ صاحب آرمی چیف کی مدت ملازمت میں جو توسی ہے اس پر تو آپ لوگوں کی ایک پوزیشن ماضی میں رہی ہے آپ اس کے ہم ہی نہیں رہے کیا وجہ ہوئی کہ اس دفعہ نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے اس کو سپورٹ کرنے کا دیکھیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شادیب بڑا اچھا سوال پوچھا ہے میں کوش کروں گا کہ میں اس کا کوئی اچھا جواب بھی دے سکوں دیکھیں یہ آج صبح پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی اور یہ آج سے تقریبا کچھ عرصہ پہلے جب ہم لندن گئے تھے کوئی آٹھ دس دوست جو ہیں پارٹی کے جن کو انوائٹ کیا گیا تھا وہاں پہ میٹنگ کے لیے تو میٹنگ کے بعد بڑے میان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تو یہ کیونکہ ایک ایمپینڈنگ ایشو تھا تو اس کے اوپر بھی بات ہوئی تو وہاں پہ یہ ان پرنسپل ہمیں کنوے کیا گیا کہ جب بھی یہ ایشو آئے تو پارٹی سے آپ کلیرنس پارٹی لیڈرشپ سے لے کے آپ اس کی بغیر کسی سٹرنگز اٹیشٹ کے آپ اس کی حمایت اس ایشو پہ کریں اور وہی جب کل دوبارہ جب یہ پرسوں پتہ لگا ہے کہ ہمیں یہ لیجسلیشن آ رہی ہے تو we got this instructions reconfirmed from our leadership اور وہ آج صبح پارٹی میں کنوے کر دی گئی ہیں تو لیجسلیشن ہمارے سامنے آئی ہے اب جو کل شام سے بلز کی copies ہمیں دی گئی ہیں اس میں کہیں extension کا یہ ذکر نہیں ہے کہ extension دینی ہے نہیں دینی ہے وہ بہت سواب دی جو ہے that stays with the prime minister اس میں صرف جو ایک fluid سی situation تھی جو چیز جو تھی in writing نہیں تھی کہ extension دی جا سکتی ہے تو کتنی دی جا سکتی ہے اس کی upper limit کیا ہوگی extension چھ مینے کی ہوگی تین سال کی ہوگی یہ سارے جو سوالات ہیں یہ اٹھائے گے سپریم کورٹ نے اپنی proceedings میں عدالت عظمہ نے اٹھائے تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے یہ لکھائی پڑھائی میں آ رہی ہیں جو پہلے more or less جو تھیں abstract تھیں یا fluid تھیں اور وہ prime minister جو ہے unlimited extension بھی دے سکتا تھا اور یہ دین جنرل زیاد صاحب نے اپنے آپ کو unlimited extension دی جنرل مشرف صاحب نے اپنے آپ کو unlimited extension دی دو دو تین تین سال دو دو تین 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 تنیورز انہوں نے گزارے بلکہ تین تین چار چار تنیورز انہوں نے گزارے تو اس صورتحال میں میرا خیال ہے یہ ضروری تھا کہ یہ ساری situation define ہو جائے اس کے خد و خال جو ہیں وہ سامنے آ جائیں تو یہ ہم کل یا پرسوں یا جب بھی کل یہ لے ہونا ہے اس میں یہ ہم تو صرف خد و خال ایک قانون کے درست کرنے جا رہے ہیں سوابدید جو ہے اور آج بھی prime minister کی ہے مگر جو مثالیں آپ نے دیئے ظاہر ہے وہ مارشلالوں کی مثالیں ہیں کہ خود اپنے آپ کو توصیح دیتے رہے ورنہ صرف جنرل کیانی کی مثال ہے ماضی میں اور شبا شریف صاحب کی تو ہمیشہ یہ position رہی ہے ان کی تو یہ policy رہی ہے جو آپ کی party کرنے جا رہی ہے نواز شریف صاحب کی policy الگ تھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ میں فیصلہ ہوا ان کی طرف سے ہدایات تھی وہ ان کا کیا موقف تھا وہ کیسے مانے اس موقف پر اور کیا رائے دی انہوں نے دیکھیں یہ لندن میں کوئی اس کے اوپر بیس و تمہیش نہیں ہوئی شازیب ہم گئے ان کی صحیت حال اوال پوچھا جو ان کو مختلف اس وقت صحیت کے خدشات ہیں ان پر بات ہوئی اور then this issue was raised کہ یہ ایک issue آ رہا ہے تو آپ کی کیا اس میں ہدایات ہیں تو ادھر ایک consensus ہوا میان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو کریں اس کو endorse کریں یہ legislation جب آتی ہے اور جب یہ سامنے آ جائے گی آپ ہمیں بجوا بھی دیجئے گا تاکہ اس کی جو details ہیں وہ سامنے آ جائیں لیکن جو ہے اس کو party جو ہے oppose نہ کریں اور اسی کے اوپر آج جو ہے parliamentary party کی meeting بھی ہم نے بلائی اس میں ہم نے اپنے دوستوں کو یہ instructions جو ہے میاں صاحب کی اوکنوے بھی کی اور لیکن میں آپ کی جو آپ نے شروع میں جو سوال کیا ہے اس میں یہ جواز ضرور آتا ہے یا valid criticism بھی ہوتا ہے کہ اگر اس stage پہ ہم نے اس قانون کی حمایت کرنی تھی تو کیوں نہیں لیکن میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی شخص کا یا کسی شخصیت کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے تینوں چیفز کی اور chairman joint chief کی جو ہے نا وہ define کی گئی ہے یہ ایک چیزیں جو ہے نا وہ بالکل black and white میں یا اس کو clear کیا گیا ہے اس میں ambiguities جو ہیں وہ دور کی گئی ہیں اس میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ نے extension دینی ہے نہیں دینی ہے یہ swap دی it's changed with the prime minister یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس میں نہیں ہے اس بات کا ذکر قانون سازی میں بگر یہ سارا معاملہ ہو تو جنرل باجوا کی وجہ سے ہی رہا ہے وہی اس کے immediate beneficiary ہیں سپریم کورٹ میں یہ معاملہ گیا جس کے وجہ سے parliament میں آیا اور جس کے وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہی ہے قانون سازی تو ہو تو انہی کی وجہ سے رہا ہے یہ بھی آپ درست فرما رہے ہیں کیونکہ یہ arise ہی situation اس لی ہوئی ہے کہ نومبر کے آخر میں present incumbent army chief کی term expire ہو رہی تھی میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دو یا تین ماہ پہلے نومبر سے ایک letter بھی ایشو ہوا اس کے بعد نوٹفکیشن بیک این فورت ایشو ہوئے میری اپنی یہ رائے ہے کہ ہو سکتا ہے آپ بھی اس سے اتفاق کریں کہ اگر نومبر میں مطاعت طریقے سے جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے اگر present government اس کو طریقے سے handle کر لیتی جو بھی intent تھی ان کی اس کو عملی جامعہ پینا لے تھی اور میرا خیال ہے کہ یہ سارے معاملے کو شیبلی ٹریٹ کیا گیا اور پھر یہ سپریم کورٹ میں چلا گیا مگر بلاول بھٹو زرداری نے ٹوئٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ پیپس پارٹی جمہوری قانون سازی کو مضبط طریقے سے کرنا چاہتی ہے کچھ سیازی جمعاتے قانون سازی کے قوائد و زوابط کو بالائے تاک رکھنا چاہتی ہیں پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری اتنی پوزیشن لے رہے ہیں کہ اسے پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو جمہوری روایات کے مطابق ہو آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے لندن میں میٹنگ کی وہاں ڈسکس نہیں کیا کوئی افس ان برس نہیں ہے آپ کی طرف سے کوئی کاؤنٹر پروپوزل نہیں ہے آپ کی طرف سے آپ نے پارٹی میں بھی اس کو ڈسکس نہیں کیا جو لندن ہماری پارٹی میں گروپ میں یہ ڈسکس جاری ہے کوئی ایسی کمیٹمنٹ بلکل نہیں دی گئی میں اس وقت بھی میٹنگ سے اٹھ آ رہا ہوں اس میں یہ بات ساری ڈسکس ہوئی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں اور صبح سارے دس بجے پھر میٹنگ بلائی گئی ہے باقی جو چیئرمن پیپلز پارٹی کی سٹیٹمنٹ ہے یا ان کا ٹویٹ ہے میرا خیال ہے کہ زارے خیال نہ کروں تو بہتر ہے میں محول کو بہتر ہی رکھنا چاہتا ہوں اس پہ نہ کریں اگر آپ نہیں کرنا چاہے زارے خیال پارٹی میں جو آج ہوا اس میں تو سنائے کہ کافی جو بات کہہ رہے ہیں کسی حد تک درست ہے اختلاف رائے کا ظہار ضرور ہوا ہے اور میں سمعتا ہوں کہ ایک پارٹی جو جمہوریت پر یقین رکھتی ہے اس میں اختلاف رائے جب ہو تو اس کو برداشت بھی کرنا چاہیے اور اس کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے ہمارے دوستوں نے جو ہے جب ہم نے یہ فیصلہ سنائے ہے اس سے اختلاف بھی کیا لیکن پارٹی ڈسپلن کی ساتھ ساتھ پابندی کی یقین دہانی بھی کرائی ہے اور لیکن کھل کے بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں کھل کے تنقید بھی ہوئی ہے آپ درست کہہ رہے ہیں میں کرٹیسزم ہوا ہے ہم نے فیس کیا ہے کرٹیسزم آج پارٹی میں بلکل کیا ہے لیکن جو قیادت کی انسٹریکشنز ان کی جو ہے وہ کیری ہوں گی کل انشاءاللہ کل یا پرسون جس دن بھی یہ لیجسیلیشن ہوتی خوزب آپ نے کہا جو تنقید ہوتی ہے اس کو انٹرٹین بھی کرنا چاہیے اسے اکوموڈیٹ بھی کرنا چاہیے تو فیصلہ تو آپ نے کر لیا ہے کہاں اکوموڈیٹ کریں گے اس تنقید کو جو ہوئی ہے نہیں بلکل ہم نے ابھی بھی جو پارٹی میٹنگ ہوئی ہیں آپوزیشن پارٹی ساری بلائیں گے ہی تھی گورنمنٹ کے اتحادی بھی موجود تھے ہم نے بھی ادھر کہا ہے کہ ہماری پارٹی میں بھی اس کے متعلق بلکل دو رائے پائی جاتی ہیں بلکہ تین رائے پائی جاتی ہیں تو پروسس لیجسلیشن کا اس کو اگر فالو ہو جائے تو ای تنک دیٹس ریسپیکٹی بلائی اف دوئنگ اٹھ خوز آپ پارٹی رینوماؤں میں ہیں جو ظاہر ہے کونسٹوینسی پولیٹکس میں تو آپ ہیں ہی بہت زیادہ ان مگر آپ سوشل میڈیا بھی استعمال کرتے آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا جو آپ کی پارٹی کے بیانیے کے سپورٹرز ہیں وہ شدید تنقید کر رہے ہیں اس وقت آپ کے اس فیصلے پر آپ نے دیکھا ہوگا ٹوٹر پر سوشل میڈیا پر بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں کرٹیکل نہیں ہو رہے ہیں گالیاں بھی دے رہے ہیں کرٹیکل آپ ذرا تھوڑ سا مائل لفظ استعمال آپ نے کیا ہے بلکل آپ نے لحاظ کیا ہے میں شکر گزار ہوں آپ کا گالیاں بھی دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سیاست سادانوں کو یہ سیچویشن فیس کرنی چاہیے اگر ہم نے لیے ہیں تو اس کے اوپر کرٹیسزم آ رہا ہے تو ہمیں فیس کرنا چاہیے اس کا جواب بھی دینا چاہیے اور جو نکتہ چینی نہیں کر رہے ہیں ان کو سیٹسوائی بھی کرنا چاہیے میرا خیال ہے کہ حالات بھی آنے دنوں میں جو ہے وہ اس بات کی جو کرٹیسزم جو ہے اس کا جواب حالات سے بھی مل جائے گا اور ہم بھی کوش کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس میں حاضر ہوں آپ کے پروگرام میں یہ بھی ایک ایفٹ ہے کہ ہمارے کرٹیکس ہیں پارٹی کے اندر اور پارٹی کے بار ہمارے ہمدر جو ہیں ہمارے جو ہمیہ نواز شریف کے چانے والے جو ہیں ان کا کوئی کرٹیسزم جو ہے اس کا جواب دے سکیں کم از کم میں یہ کوشش تو ضرور کر رہا ہوں پتہ نہیں جواب بن رہا مجھ سے کہ نہیں بن رہا لیکن میں کوشش پوری سنسیریٹی کے ساتھ کوش کر رہا ہوں کہ اپنے نکتہ چین جو ہیں چاہے وہ پارٹی کے اندر ہیں یا پارٹی کے باہر ہیں ان کا میں کوئی مناسب ایک منطقی جواب دے سکوں سیاست میں اس قسم کی difficult situations آتی ہیں اور ان کو فیس کرنا چاہیے اور پارٹی ورکرز کو اور پارٹی کے جو ہمائیتی دوست ہوتے ہیں ان کو سیٹسوائی کرنا چاہیے آج پارٹی میں صور بھی کرٹی سیزم ہوا ہے اور آئندہ میرا خیال ہے چند دن چند ہفتے جو ہے یہ جاری رہے گا بلکہ ہو سکتا ہے الیکشنز میں بھی ہمیں فیس کرنا پڑے اور اس کے لیے ہمیں خندہ پشانی سے کرٹی کرنا چاہیے آپ کہہ رہے کہ آپ ظاہرہے سیٹسفائی کرنا چاہتے جو کرسیزم ہو رہا ہے اس کو خندہ پشانی سے فیس بھی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے کارکن کو سیٹسفائی بھی کرنا چاہتے اپنے سپورٹر کو پریکٹیکل پولیٹکس کا ہے پریکٹیکل آنے والا وقت یہ ثابت کرے گا آپ پہ سوال جو اٹھ رہا ہے جو میرا تیسے سال کا کیریئر ہے وہ بڑا نظریاتی کیریئر رہا ہے میرا خیال ہے کہ میں میں ضرور کوشش کی ہے تین دہائیوں میں کہ میں اپنے نظریاتی جو میرا ایک وابستگی ہے اس سے میں انحراف نہ کروں یا اس سے دوری نہ میری ہو لیکن آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بعض باز وقات پریکٹیکل پولٹکس میں جو ہے ہو سکتا ہے لیکن میں بلکل آج بھی جو میری نظریہ ہے میں سیاست میں کوئی میرا کوئی لمبی اننگز نہیں رہ گی ہوئی میری ساتھویں سٹنٹ ہے پارلیمنٹ میں ایک سینٹ میں اور چھے نیشنل سیمبلی نے اللہ نے نے مجھ بڑا فضل کیا ہوا ہے میں چاہوں گا کہ میں اپنے نظریاتی اساس سے جدا ہو کے سیاست سے یا دنیا سے رکھ ستنا ہوں اللہ آپ کو زندگی دے دعا گوئیں کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے صحت مند زندگی دے مگر آپ نے کہا کہ ووٹر سپورٹر تنقید کر رہا ہے الیکشن میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسٹ پی کرنی پڑے سب کو مسئلہ ہے اور الیکشن میں بھی کسٹ پی کرنی پڑ سکتی ہے تو میان صاحب کس کے لئے کر رہی ہے دیکھیں میرا میرا اپنا خیال اگر تائم جسٹیفائی دیس یہ جسٹیفائی ہوگا وقت اس کو جسٹیفائی ضرور کرے گا میری میری بلکل یہ بڑی فرم بلیف ہے یہ جو امیجیٹ ریاکشن ہونا جو ہے وہ بھی جسٹیفائی ہے اور جو جو میری میری قیادت نے یا میری پارٹی کی قیادت نے میاں شویش شریف صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے میں پارٹی ڈسپلن کا قائل ہوں ایک پارٹی کا پرانا دو نسلوں سے لویلسٹ ہوں مجھے پارٹی کے فیصلوں پر اپنے کیریئر میں اختلافات بھی ہوئے ہیں لیکن اختلافات جو ہیں وہ میری پارٹی کے ساتھ وابستگی میں کوئی درار نہیں پیدا کر سکے اور انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ایسی سیچویشن آرائز ہوگی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس نشیست میں آپ کے ساتھ جتنا میں کہہ سکتا ہوں میں کہا ہے آنسٹی کے ساتھ کہا ہے کوشش کیا ہے کوئی لگی لکھتی نہ رکھوں کوئی سیاسی گول مول جواب نہ دوں بڑا فرینک جواب دوں لیکن میرا خیال ہے کہ میری قیادت کا یہ فیصلہ ہے یہ جسٹیفائی ہوگا آنے والے ہفتوں میں یہ جسٹیفائی ہوگا میہا نواز شریف کے بہت سے ماضی میں بھی فیصلے تھے کہ امیجٹ اس کا ریاکشن تھا بعض وقت منفی آیا لیکن وقت نے ثابت کیا کہ جس کا آغاز کیا تھا نواز شریف جو ہے وہ آج ایک سیاستدان نہیں ہے وہ ایک سٹیٹس من ہے جس نے سٹرگل میں سب سے زیادہ قربانیاں اس نے دی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حق بنتا ہے کہ فیصلہ بھی کرے اور فیصلہ صحیح ہے اور انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ اس کا فیصلہ ٹھیک ہے خوز سب لاس کوسٹن کیونکہ اپنا کا ذہر اس میں نام کوئی نہیں ہے یہ وزی عزب کے اختیار کے حوالے سے ایک امینڈمنٹ ہے مگر کیا یہ اب تیہ ہو جائے گا کہ جو بھی آئندہ آرمی چیف آئے گا وہ چھے سال کے لیے آئے گا پہلے تین سال کے لیے اور پھر تین سال کے لیے دوبارہ انہیں توسیح دی جائے گی نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے میں کلیریفائی کر دوں شازیب پلیز یہ تین سال کے لیے آئے گا لیکن اگر اس میں ایکسٹینشن جو ہے دی جا سکتی ہے تین سال کی اور سبجیکٹ تو دا اپر لیمٹ آف سکسٹی فور یئرز کیونکہ لیفٹین جنرل کی ریٹائرمنٹ کی ایج جو ہے فیفٹی ایٹ ہے تو دو دو میکسمن ٹنیور جو ہیں ایک تو جو ہوگی جسی نوہ اپوائنٹمنٹ ہوگی اس کے بعد ایک ٹنیور تو جاری رہے گی لیکن اس کے بعد سیکنڈ ٹنیور جو ہے نا وہ سبجیکٹ تو میکسمن لیمٹ آف سکسٹی فور اور وہ منڈیٹری نہیں ہوگی وہ سواب دید ہوگی وزیراعظم کی اس طرح پہلے بھی سواب دی تھی اب صرف ہے کہ اس کو لکھائی پڑائی میں جو ہے ڈال دیا گیا ہے پہلے لکھائی پڑائی میں نہیں تھا یہ ایک ایمبیگویٹی تھی جس کو دور کر رہا ہے یہ قانون بہت شکریہ سینئر رہنما خواج عاصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ بات کی تزدیق کر رہے تھے کہ یہ میاں نواز شریف کا فیصلہ ہے نون لیک کے قائد میاں نواز شریف کا فیصلہ ہے اور ان سے یہ بات لنڈن میں ڈسکرس ہوئی پھر آج صبح بات ہوئی اور پھر قیادت کا جو پیغام تھا وہ پارلیمنٹیرینز کو پہنچایا گیا پارٹی کے اندر اگر کچھ خدشات تھے بھی تو ان کو بتایا گیا کہ یہ پارٹی کی قیادت کا فیصلہ ہے پروگرام ایک بریک شامل کرتے ہیں ملیدہاں خبرین پہ بات کریں گے